اسینا نو کہنا ہے اسمبلیاں جب ہے کہ حضور دی امت دے مسائل حل کرو جڑے چودہ سو سال دے مسائل حلن ختم نبوت دا مسلہ کیوں جی ناموس رسالت دا مسلہ تے سار حل شدان جنہوں کل لوگ اللہ نہیں آ دی ان کو ارس پرپاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ حضور کی امت کو سستی جو بجلی کیسے ملے گی پانی مفت کیسے ملے گا میں تھے فیصل آباد اور آتی آیا اور طول پلازیں تھے رک رک کے بندہ پریشان ہو جاندہ جتنا پیٹرول اتنے رک دے خرچ ہوندہ اتنے پیسے مزید دےو پیٹ نہیں بھریں دے پاک اتنے جناب پلازیں اگیا ہو تو پھر پلازیں اگیا ہو تو قوم کو تم نے کیا دیا ہے تو وہ تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ اس کا سینہ جل رہا ہے ابھی پیٹرول ڈالنا ہے ابھی اتنے ٹیکس دینے ہیں ابھی سالانہ گاڑی کا اتنے ٹیکس دینا ہے گار میں رہتے ہوئے بھی اس کو پریشانی ہے یہ میں نے ائر کنیشن چلایا ہے اس کا بل ڈبل آ جانا ہے اب میں کیا کروں گا میرے بیٹے کی تنخواہ تو پچیس ہزار ہے وہ تو ادھر چلی جائے گی اور میں یہ کماتا ہوں وہ تو ادھر چلے جائے گا دکان کا کرایا دینا ہے اب میں کیا کروں گا پھر جھوٹ بولوں گا پھر کپڑا بیچوں گا پھر دو نمبر مال بیچوں گا مہینے کے بعد کرایا ہے ایک پر بات کرو ختم ابوت کی بات تو حل ہے کیوں جی جو میرے آقا فرما گئے کیا نہ خاتم النبی جین نہ نبی عبادی اس پر پھر صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی ہاں کیا عمد تک کتنی بڑی قربانی کوئی دی ہے نہ کسی نے دینی ہے نہ کوئی دے گا بارہ سو صحابہ اس پر بڑے بڑے جرنیل بھی شہید ہو گئے بس اب اس پر کسی کو ہم بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہاں حضور کی امت کے مسائل کو سروری در افعال بس ہوئے بادشاہیدہ کی تصوریں بادشاہیدہ تصوریں پانامہ لیگز بڑھنا اعتصاب اچھ حضرت عمر بھی پیش ہو گئے سیدنا صدیق اکبر فرمایا اے جتنی میں تنخواہ لیے واپس کر دینا اے پیالہ بھی واپس کر دینا اے اونٹھنی بھی واپس کر دینا اے کمل بھی واپس کر دینا جدو صدیق اکبر دنیا تشریف لے گئے نا جتنی تنخواہ لیے دو سال دو مہنیچ جدو پیسے واپس بیت الماہ لے چاہے اونٹھنی بھی آئی کمل بھی آیا پیالہ بھی واپس آیا حضرت عمر چیخ اٹھے فرمایا صدیق تسیدے چلے گئے ساڑھے واسطے کم مشکل کر گئے محمد عربی کا دین غلط بات توجہ غلط بات عمر بن آس اتنے ڈاڑے گورنر اتنے بڑے صحابی عمر بن فاتح مصر انہ دا پتر بھی غلط کم کرے تے حضرت عمر مدینہ پاک مجلس کے ساتھ طلب کر کے اس غریب انہوں کمن ہوئے انہیں مار رہا انہیں کہہ جی انہیں مار رہا فرمایا تے انہوں مار دیں کی کہندہ سی گورنر دا پتر صحابی رسول دا پتر تابی مار رہا کیوں جی جنہ دے بارے حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ زینہ یلونہ سم اللہ تے بہترین زمانے تے بہترین فرد اے دے وڈے صحابی تے پتر وڈے صحاب زادے آج صحاب زادے بگڑ گئے تکھیں دے وہ صحاب زادہ صاحبان میں آکھوئے عمر بن آس تے پتر تو وڈہ کیڑا صحاب زادہ ہے ہاں ہاں صحاب زادے دین تا کم نہ کرن داریوں مڑان بدماشیاں کرن نمازہ نہ پڑن قرآن نہ پڑن حافظ نہ پڑن عالم نہ پڑن کیڑی گل دے صحاب زادے پیسے پٹو رن دے صحاب زادے حضور دی امت دے جناب شرینیاں لینڈ دے صحاب زادے صحاب زادے تے اوون جناب جڑے کر بلا وچ گئے ہاں جی صحاب زادے تا اوون جنابنیاں گردنا کٹا کے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا اور بز میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا چشم گریہ مزرہ دین نبی بوتی رہی اور گلہ کٹ کر نمازے حق ادا ہوتی ہوں وہ صحاب زادے تے وہ ہاں جی کیا توجہ جی توجہ حسین زندہ بات توجہ بات سنیں کیوں جی عمر بن آس دے پتر حضرت عمر فرمایا لیاؤ نبکنو بھورہ اہل مدینہ نو کٹھا کیتا اس غریب دے آتے ڈنڈا دیتا فرمایا صحابی رسول دے پتر عمر بن آس دے پتر تابی اتنی اشانہ دے مالے فرمایتا سے کی کہنے سی انہوں ڈٹے مار دیا انہیں کہا جناب میں انہوں کہنے سی میں گورنر دے پتر اکرمین دے پتر موززین دے پتر تے تُو میرے گھوڑے تو کے گھوڑا کیوں لیں گیا تے حضرت عمر کی فرمایا فرمایا کوئی بات نہیں آخر بزرگ جو ہوئے صاحب زادہ صاحب جو ہوئے فرمایا نانا ہے نب دنڈا تے عزرب ابن اللہ کرمین فرمایا اس موززت پتر نو میرے سامنے مار دنڈا میں جس اسلام کی بات کرتا دیکھو دیکھو کون آیا محبت ایر قدیم آیا دیکھو دیکھو کون آیا محبت ایر قدیم آیا دیکھو دیکھو کون آیا محبت ایر قدیم آیا چیخیں نہیں حضرت عمر بن آس